السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے ہیں آپ سب اللہ کریم آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج ہم آلو میتھی کی سبزی کی ریسی پہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی میتھی تیار ہوتی ہے اس کی فل ویڈیو کو واش کرنے کے لیے آپ نے فل ویڈیو ضرور واش کرنی ہے آخر تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی مزے کی سردیوں کی یہ ایک ڈیش ہے میتھی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ طاقتور سبزی ہے تو اس کو بنائیے اس کو کھائیے اور گرمہ گرم روٹی کے اوپر دیسی گھی لگا کے میتھی کے اوپر دیسی گھی ڈال کے کھائیں تو نہائیت ہی مزے کا یہ سالن تیار ہوتا ہے تو اس کی فل ویڈیو کو واش کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو چیلنج بناتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ایک کلو میتھی ہے تین پاو آلو ہیں سبز مرچے ہیں لسن ادرک کو پیس لیا ہے اور ٹاماٹر ہیں تو ایک پتیلی میں ہم آئل شامل کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو دو میڈیوم سائز کے پیاز ہیں ان کو چوب کی ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو ہلکا سا کلر ہم دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہی پیاز کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا پھر اس کے اندر ہم لسن ادرک وہ شامل کریں گے تو دیکھئے ایک چمچ ہے بھر کے لسن ادرک وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو تھوڑا سا کلر دیں گے پھر اب اس کے اندر دو ٹاماٹر چوب کی ہیں وہ شامل کریں گے اب ڈیڑھ چمچ نمک شامل کیا ہے آپ ہسبیٹیس جتنا آپ کو ضرورت ہے وہ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ حلدی ہاف چمچ اس میں سرخ مرچ شامل کریں گے اور مسالے کو اچھی طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے تاکہ مسالے میں سے اچھی سی خوشبو آجائے اب تھوڑا تھوڑا پانی کا ہم چھٹا لگائیں گے اس میں تاکہ مسالے کی نمک مرچ جو ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اچھے سے مسالہ یک جان ہو جائے جی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اب مسالے کی خوشبو آرہی ہے اب اس کے اندر ہم آلو شامل کریں گے پہلے ہم آلو شامل کریں گے آلووں کو اچھا سا ہم بھونیں گے تاکہ آلووں میں نمک مرچ اچھی سی بس جائے رچ جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر میتھی شامل کریں گے آلووں کو دو تین منٹ کے لیے اچھا سام بھونیں گے اب اس کے اندر ہم میتھی شامل کریں گے اور میتھی کو اچھے سے ہم مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میتھی مکس اچھی سی کر رہے ہیں آلو میتھی اس کے ابھی بہت اچھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کو ایک منٹ کے لیے ڈھکن دے کے کور کریں گے اب اس کے اندر ہاف پیالی ہم دہیں شامل کریں گے دہیں سے ویورز بہت ہی مزے کی چٹ پٹی میتھی تیار ہوتی ہے آپ ایک دفعہ اس میں میتھی میں دہیں ڈال کے دیکھئے گا اور اس کو اسی طریقے سے ریسی پی کو بنائیے گا اور ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا یہ بے حد چٹ پٹی میتھی تیار ہوتی ہے دہی کی وجہ سے اب ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے اب میتھی میں سے صحیح خوشبو آنا شروع ہوئی ہے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یقین مانیے کہ آپ اسی طریقے سے اس ریسی پی کو ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے اور آپ مجھے یقیناً دوائن دیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ بے حد مزے کی سبزی اس طرح بنتی ہے جتنی اس کی بھنائی کریں گے آپ اس کو ڈھکن اتار کے اس کو اچھے سیاں پانی اس کا سارا ڈرائے کریں گے اور اس کی بھنائی کریں گے اور جیسے ہی اس کے اوپر آئل آنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کی ہم جو فلیم ہیں اس کو ہم لو فلیم کر کے آلو گلنے تک میتھی گلنے تک اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے تو جب تک اس کا پانی اندر ہے تو اس کو فل فلیم پہ ہم کریں گے اب ہم اس کو کور کریں گے ایک منٹ کے بعد ہم بار بار اس کو چیک کریں گے کہ آلو گلے ہیں کہ نہیں جیسے ہی آلو گل جائیں گے پھر اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے اب ہاف ڈن ہو چکی ہیں آلو مزید اس کو ہم آلو گلنے تک پکائیں گے اس کو بار بار اس کو چمچ کی مدد سے حلاتے رہیں گے تاکہ میتھی نیچے نہ لگے تو لیجیے ماشاءاللہ سے ہماری مزے دار آلو میتھی کی سبزی تیار ہے پیورز اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے جزاک اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ